رحمتی وسیعت كل شئی وقال اللہ تعالیٰ فی مقام آخر لا تقلطو من رحمت اللہ صدق اللہ العظیم سبحان ربک رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک وسلم اللہ رب العزت نے انسان کو بڑی چاہت اور بڑی محبت سے پیدا فرمایا ہے یہ انسان اللہ تعالیٰ کا بہت ہی چہیتہ ہے اللہ تعالیٰ کا بہت پیارہ ہے مگر انسان اپنی نادانی کی وجہ سے اپنی نلائکی کی وجہ سے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو اور اللہ کے پیار کو سمجھ نہیں پاتا ہے جس کی وجہ سے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوے اللہ تعالیٰ سے شکایات دل میں پیدا ہوتی رہتی ہے حتیٰ کہ انسان کے یہ شکوے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اسے اللہ سے دھور کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نافرمانوں میں اور اس کے دشمنوں کے صف میں اس کو کھڑا کر دیتے ہیں تو آج کی اس نشست میں ہم کوشش کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو اور اللہ کے پیار کو سمجھ نہیں کی کہ اللہ کی محبت ہمیں سمجھ آ جائے جیسا کہ ہر پروگرام میں ہر مجلس میں یہ درخواست کی جاتی ہے کہ یہ جلسوں میں یہ عام تقریروں کی طرح اس مجلس کو نہ سمجھا جائے بلکہ نہائیت توجہ سے دھیان سے اور بات کو سمجھنے کی لیے سے سننے کی کوشش کی جائے بات کا سننا اور ہوتا ہے سمجھنا اور ہوتا ہے کوئی سی بھی آواز کان میں پڑھ رہی ہو بندہ سنتو رہا ہوتا ہے لیکن سمجھنے کے لیے متوجہ ہونا ضروری ہوتا ہے جب انسان کی توجہ نہیں ہوتی تو کئی مرتبہ بات کہنے والا دس دفعہ کہہ دیتا ہے مگر اس کو سمجھ نہیں آتی کس نے کیا کہا ہے اور یہ تقریبا ہر بندے کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آتا رہتا ہے کہ انسان اپنے کسی کام میں مشغول ہے تو گھر میں کوئی بچہ آگے بات کہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ مجھے کسی نہیں کوئی بات کی ہے بعد میں گھر والے کہیں کہ ہم نے آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو وہ کہتا ہے مجھے تو پتہ نہیں ہے بچے سے پوچھتے ہیں کہ بھی تم نے پیغام نہیں دیا وہ کہتا ہے میں بتا کے تو آیا ہوں اس نے پیغام پہنچایا ہوتا ہے آواز اس نے سنائی ہوتی ہے مگر سمجھنے والے کی توجہ نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اور اس کی دلیل حدیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے چنانچہ ایک مرتبہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غم کی کیفیت میں پریشانی کی کیفیت میں بیٹھے ہوئے تھے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملنے کے لئے تشریف لائے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے ان کو سلام کیا مگر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پریشانی میں اور اپنی سوچوں میں ایسے کھوئے ہوئے تھے کہ نہ ان کو آنے کا پتہ جلا اور نہ ان کو سلام کا پتہ جلا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ معاملہ دیکھ کے پریشان ہو گیا کہ عثمان کو کیا ہو گیا کہ نہ تو میرے آنے پر اس میں کوئی خوشی کا اظہار کیا ہے اور نہ اس نے میرے سلام کا کوئی جواب دیا ہے تو وہ تشریف لے گئے اور سیدنا صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خدمت میں جا کے انہوں نے یہ مسئلہ رکھا کہ حضرت اس طرح سے میں عثمان کے پاس گیا تھا اور نہ تو اس نے میرا کوئی خیال کیا اور نہ ہی اس نے میرے سلام کا جواب دیا تو حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فرمایا آؤ عمر چلتے ہیں کٹھے چلتے ہیں اب یہ دونوں بزرگ شخصیات سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو اس وقت تک ان کی وہ کیفیت ختم ہو چکی تھی تو وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے استقبال کیا اور سلام کا جواب بھی دیا تو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انشاءات فرمایا عثمان کیا بات ہے عمر تمہارے پاس آئے تھے اور تم نے سلام کا جواب تک نہیں دیا ہے تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت پریشان ہو گئے اور تعدد سے فرمانے لگے کہ عمر آپ کب آئے ہیں اور کب آپ نے آ کے مجھے سلام کیا ہے میں نے تو آپ کا سلام نہیں سنا اور نہ ہی مجھے آپ کے آنے کا بات ہے تو صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات پر تصدیق فرمائی صدی کے اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی اس بات پر تصدیق فرمائی اور فرمایا عمر ہاں تو یہاں سے میں پتہ چلا کہ اگر انسان اپنی سوچوں میں کھویا ہوا ہو اپنے خیالات میں گم ہو یا اس کی دھیان توجہ کوئی آ رہا ہے تو اس کی طرف کوئی جا رہا ہے تو اس کی طرف کوئی اٹھا ہے تو اس کی طرف کوئی بیٹھا ہے تو اس کی طرف یا تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ اپنے گھڑی پر وقت دیکھتا ہے یا اپنے موبائل پر لوگوں کی میسیج اور کالے دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے بیان تو سن لی ہے لیکن اس کو سمجھ کچھ بھی نہیں آیا اور یہ بات ضروری ہے کہ جب تک بندے کو بات سمجھ نہیں آئی تب تک اس کے لیے عمل کا راستہ نہیں کھولا جاتا جب بات سمجھ آ جائے تو اس کے دل میں عمل کا دائیہ پیدا ہوتا ہے عمل کا شوق پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس شوق کی لاج رکھتے ہیں اور اس بندے کے لیے عمل کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں تو اس لیے امید کی جاتی ہے کہ آپ سخت موسم میں گرمی میں تکلیف کر کے تشریف لائے ہیں تو یقیناً ایک با مقصد آنا ہے تو اگر آپ توجہ سے بات کو سننے کی کوشش فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ آنا جو ہے یہ ہمارے لیے بہتری کا ہمارے لیے دین پر عمل کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا انشاءاللہ سب حضرات کوشش فرمائیں گے انشاءاللہ درشی پڑھ لیجئے اٹھی آواز سے ایک دفعہ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو بیان کے دوران فون کی مجبوری بن ہی جائے اول تو کوشش کریں کہ اس کو بند کر دیں اور اگر کوئی مجبوری بن جائے تو وہ کوشش کریں کہ میری وجہ سے دوسروں کے عمل میں خلل نہ واقع ہو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہم اپنی نادانی کی وجہ سے شیطان والا کام کر رہے ہوتے ہیں شیطان کا کام کیا ہوتا ہے کہ کسی کو دین کی بات سننے نہیں دینی اس نے تو ہم بھی جو ہے وہ فون پر بات کرتے ہیں کئیوں کے لیے پریشانی کے سبب بن کے اپنی باتوں کی آواز لو کرتے ہیں اور دوسرا بندہ دیکھتے رہ جاتا ہے اس کو بات سمجھ نہیں آتی ہے تو اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ ہم تو سب اللہ کو راضی کرنے کیلئے آئے ہوئے ہیں شیطان کو موقع نہیں دیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت اپنے بندوں سے بے حد پیار فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نعمتوں سے نوازنا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو رحمتیں دینا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو برکتیں عطا کرنا چاہتے ہیں آپ ذرا اندازہ لگائیے کہ کوئی بندہ غلطی کرے قصور کرے نلائکی کرے تو ہم اس کو کیا میسج دیتے ہیں ہم اس کو یہ میسج دیتے ہیں کہ بھئی آئندہ ذرا سمل کے آنا دوبارہ میری طرف آنے کی غرورت نہیں آگو خبردار میرے گھر نہیں آنا میری گلی سے نہیں گزرنا گویا کہ ہم اس کو یہ پیغام دے رہے ہوتے ہیں کہ دوبارہ میری طرف آنے کی جسارت نہ کرنا میں قربان جاؤں اپنے پروردگار پر کہ جو جرموں پہ جرم خطاؤں پہ خطائیں کر کر کے اپنا ستیہ ناز کر لیتا ہے اللہ اپنے اس مجرم اور اس گناہگار بندے کو یہ پیغام دلواتے ہیں کہ اے میرے نبی جی میرے اس گناہگار کو کہہ دینا کہ میرا در نہ چھوڑ دینا گئی اپنے گناہوں کی کسرت دیکھ کے اپنی غلطیوں کی کسرت دیکھ کے میرا دروازہ چھوڑ نہ بیٹھنا گئی تم چلے آنا تمہاری گناہ تمہاری غلطیاں تمہارے گناہ ہزار ہیں دس ہزار ہیں لاکھ ہیں دس لاکھ ہیں عربوں کھربوں ہیں اور جتنے بھی ہیں تمہارے تمہارے گناہ تھوڑے سے ہیں میری رحمت تو بہت زیادہ ہے تم چلے آنا میں تمہیں معاف کر دوں اللہ اکبر قبیرہ اللہ کتنے پیارے ہیں کتنا محبت کا میسیج دیا اللہ نے کتنے پیار کا پیغام دیا ہے کہ میرے بندے تو کبھی بھی مایوس نہ ہونا حتیٰ کہ تو گناہ کرتا 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 بھوڑا ہو گیا کہ تیرے موہ میں دانت نہ رہا تیرے پیٹ میں آنکھ نہ رہی تُجھے اندر چلنے کی سکت نہ رہی تُس حالت میں پہنچ گیا میرے بندے مایوس نہ ہونا چلے آنا ہم تجھے اپنا بنانے میں سارا جہان تو تجھ سے موہ موڑ چکا ہوگا لیکن میں پروردگار اس وقت بھی تجھ سے موہ نہیں موڑوں گا بلکہ اگر تُو چل کے آئے گا تو میری رحمت تیری طرف دوڑ کے آئے گی ایسے جیسے کوئی بچھڑی ہوئی ماں اپنے بیٹے کا آگے بڑھ کے استقبال کرتی ہے تو میری رحمت تیرا اس طرح سے استقبال کرے گی اللہ اکبر کری اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی نرمی کرنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ بڑی رحمت کرنے والے ہیں پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے پیغامات دیئے گئے ہیں آ جاؤ آ جاؤ میرے دروازے پہ آ جاؤ میرا در چھوڑ کے نہ جاؤ کبھی کہا جاتا ہے کبھی کہا جاتا ہے اس کریم کے بارے میں تجھے کس نے دھوکے میں ڈال دیا ہے بھلا وہ رب بھی چھوڑنے کے قابل ہے جس کو تُو چھوڑ کے جا رہے اللہ نے کسی زانی کے لیے اپنا دروازہ نہیں بند کیا کسی شرابی کے لیے اپنا دروازہ نہیں بند کیا کسی چور اور ڈاکو کے لیے اللہ نے اپنا دروازہ نہیں بند کیا حتیٰ کہ کوئی انسان نعوذ باللہ سم نعوذ باللہ کفر کا مرتقب ہو جائے اللہ اس کے لیے بھی پیغام بیجتے اس کو کوئی توبہ کر لے اس کو کوئی واپس آ جائے اگر یہ سچی توبہ کر لے گا اگر یہ معافی مانگ لے گا اور اگر یہ نیکی کے راستے کو اختیار کر لے گا تو ہم صرف یہ ہی نہیں کہ اس کو معاف کر دیں گے بلکہ ہم اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیں گے اللہ رب العزت اپنے بندوں سے کتنا پیار کرتے ہیں بس اللہ یہ چاہتے ہیں بندے سے کہ بندے تو سب کچھ کر لینا لیکن بس ایک کام کرنا کہ اپنا دل میرے علاوہ کسی کو نہ دینا ہم تیرا سب کچھ معاف کر دیں گے بس ایک دل ہمیں دے دیں نمستو چنانچہ جو بندہ اپنا دل اللہ کو دے دیتا ہے اللہ اس کی محبت کی وجہ سے اگر اس سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی غلطیوں کو باقی نہیں رہنے دیتے اللہ اس کے لیے کوئی نہ کوئی بہانہ سبب بناتے اور معاف کروا دیتے یہ ہم سے پیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو اپنے سے پیار کرنے والا بندہ اتنا پیارہ لگتا ہے اگر وہی کام توجہ فرمائیے گا اگر وہی کام کوئی اور کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے سخت سزا کا بھی اعلان کر دیتے ہیں لیکن جو بندہ اللہ کی محبت میں ڈوب کر وہی جرم کرتا ہے جو دوسرے بندے نے کیا تو سزا ملی اس محبت والے نے کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر گناہ کا معاملہ ہی نہیں آنے دیا فرمائے یہ تو ہماری محبت میں ڈوب کے کر رہا ہے چنانچہ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ ایک دہاتی انپڑ جاہل وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیٹھا ہوا گستاخی کر رہا تھا کہہ رہا تھا یا اللہ تو میرے پاس ہوتا تو میں تری جوہے نکالتا میں تجھے کھانا کھلاتا میں تجھے پانی پھلاتا میں تجھے نہلاتا اب یہ ساری باتیں کفر والی باتیں موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات سنی تو ان سے برداشت نہ ہوا کہ یہ اللہ کی شان میں ایسی گستاخی کر رہا ہے موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاڑ دیا ارے نادان یہ کیا کہہ رہا ہے اب موسیٰ علیہ السلام نے آپ سب بتائیے صحیح کیا تھا غلط کیا تھا سب بولیے بھائی اللہ کے نبی نے صحیح کیا تھا کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈاڑ دیا لیکن میں قربان جاؤں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پیار کرنے والے پر کتنا پیار آتا ہے اللہ نے اپنے موسیٰ اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے ڈانٹ دیا اشاعت فرمایا اے میرے موسیٰ میرا بندہ مجھ سے لڑ پیار کر رہا تھا تو نہیں کیوں اس کو منع کر دیا اللہ اکبر کری بس اللہ یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ دل اپنا مجھے بے دے ہم کیا کرتے ہیں ہم اپنا سب کچھ تو مخلوق کو دیتے ہی ہیں ہم اپنا دل بھی مخلوق کو ہی دے دیتے ہیں ہمارا وقت لوگوں کے لیے دیکھئے نا بھائی مسجد میں جانے کے لیے وقت نہیں نہ ہوتا ہمارے پاس تو ہم اپنے رشتہ داروں کے ہاں اگر نہ جائیں تو وہ نراز ہو جاتے ہیں ہم کہیں کہ جی ہم بڑے مصروف تھے وہ کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کو بھی نرازگی آتی ہے کہ تم میرے بندے ہو کے تمہارے پاس میرے گھر آنے کا وقت ہی نہیں تھا ہم نے اپنا وقت لوگوں کو دے دیا ہم نے اپنا مال لوگوں کو دے دیا ہم نے اپنی مسکراہتیں لوگوں کو دے دی ہم نے اپنے جذبات لوگوں کو دے دی ہے ہم نے اپنے خیالات لوگوں کو دے دی ہے حتیٰ کہ ہم نے سب کچھ دیا ہی تھا دل کی محبتیں بھی ہم نے لوگوں کو دے دی ہے اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے پیار کرے چنانچہ اللہ تعالیٰ ایک حدیث ہے جس کو حدیث قدسی کہتے ہیں حدیث قدسی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات تو اللہ رب العزت کی ہوتی ہے لیکن اس کو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بیان فرماتے ہیں تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت کی بات اپنی امت تک پہنچائیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کہتے ہیں بندے تجھے جہان میں جتنا کوئی بھی تجھے چاہتا ہے نا تو ہر کوئی اپنی وجہ سے چاہ رہا ہوتا ہے ماں باپ تجھے اپنے لیے چاہتے ہیں بیوی بچے تجھے اپنے لیے چاہتے ہیں رشتہ دار تجھے اپنے لیے چاہتے ہیں عزیز دوست تجھے اپنے لیے چاہتے ہیں چنانچہ آپ کبھی غور فرمائیے کہ جب انسان فوت ہوتا ہے تو سب لوگ رو رہے ہوتے ہیں لیکن کس کے لیے رو رہے ہوتے ہیں اپنے لیے رو رہے ہوتے ہیں ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو سوچا تھا تو ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا تو تو ہم سے پہلے جلوز ہے اب ہم اپنے بڑھاپے میں اس کو جو ہے وہ اپنا سہارا بنائیں گے اور کون ہمارا معین اور مددگار ہوگا کس کو دیکھ کے ہم اپنا دل بہلائیں گے گویا کہ وہ محبت ماں باپ کرتے تھے اپنے لیے اور کئی مرتبہ اگر جوان العمر بیٹا شادی کے بعد جدا ہو جائے تو ماں باپ کتنے موٹے موٹے آنسو گر رہے ہوتے ہیں کہتے ہیں بیٹا ہم نے تو سوچا تھا کہ اس کی شادی کر دیں گے اور یہ بچہ جو ہے وہ ہماری بھی دیکھ بال کرے گا اور اس کے بچوں کے ساتھ ہمارا دل بہلے گا اور تم نے تو جہاں وہ اپنا راستہ لیا ہماری تو ساری سوچیں اور ہمارے تو سارے جذبے دھرے کے دھرے ہی رہ گئے ہمیں تو تجھ سے وفا نہ ملی تو ماں باپ اپنے بچے سب کو چاہتے ہیں اپنے لیے چاہتے ہیں اگر کوئی بچہ والدہ ان کی خدمت کرتا ہے ان کا خیال کرتا ہے ان کی دیکھ بال کرتا ہے تو وہ کتنے خوش ہوتے ہیں خوش ہو کے کہتے ہیں کہ جی دیکھو یہ ہمارا کتنا خیال کرتا ہے کبھی ہمارے لیے پھل لارہ ہوتا ہے کبھی ہمارے لیے کپڑے لارہ ہوتا ہے اور کبھی ہماری مٹھی چاپی کرتا ہے کبھی سر پر تیل لگاتا ہے تو وہ ہمارا بڑا خیال کرتا ہے اپنی وجہ سے اس بچے کو اچھا کہہ رہے ہوتے ہیں اور اگر انسان اپنے ماں باپ کا خیال نہ کرے تو کہتے ہیں ٹھیک ہے لوگوں کے لیے اچھا ہوگا مگر ہمارے لیے تو نہیں ہے ہمارے کس کام گئے تو اللہ نے فرمایا اے بندے تجھے ہر کوئی چاہتا ہے اپنے لئے چاہتا ہے بیوی رو رہی ہوتی ہے کہ میرے سر کا سایہ مجھ سے جدا ہو گیا اب میری زندگی میرے لئے مصیبت بن جائے گی لوگوں کی ہمس بری نگاہیں میرے اوپر پڑیں گے اب مجھے لوگوں کے دروازوں پر دھکے کھانے پڑیں گے تو وہ اپنے خاند کے مرنے پر اپنے لئے رو رہی ہوتی ہے بچے اپنے باپ کے مرنے پر اپنے لئے رو رہے ہوتے ہیں کوئی اس مرنے والے کے لئے نہیں رو رہا ہوتا اللہ تعالیٰ عجیب بات فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے بندے ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے لئے چاہتا ہے او میرے بندے میں تجھے چاہتا ہوں تیرے لئے چاہتا ہوں مجھے تو کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ دیکھئے اگر ہمیں پتہ چل جائے کہ کوئی ہمارا عزیز ارشتہ دار ہے جس کو ہر معاملے میں ہماری ضرورت پڑی رہتی ہے تو اگر وہ کسی موقع پر ذرا پاؤں پیچھے کرے بھی سہی تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا ہے ہر وقت اس نے دماغ کھایا ہوا تھا ہر وقت یہ پیچھے پڑا ہوا تھا ہم تو سوچ رہے تھے کہ اس سے کیسے جان چھوڑوائیں گے اچھا ہو گیا چلو خود ہی اس نے جان چھوڑ دی لیکن میں قربان جاؤں ہم اللہ تعالیٰ کی کتنے محتاج ہیں پینے میں محتاج ہیں کھانے میں محتاج ہیں سونے میں محتاج ہیں ہم جو ہے وہ لباس میں محتاج ہیں ہم جسم میں محتاج ہیں ہم صحت میں محتاج ہیں ہم اپنے جو ہے وہ عزت میں محتاج ہیں ہم اپنی اولاد میں اللہ کے محتاج ہیں ہم رزق میں محتاج ہیں ہم زندگی میں محتاج ہیں اتنا محتاجگیوں والا بندہ اگر اللہ کے دروازے سے مو مڑتا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ خوش ہو جاتے کہ چلو دفع ہوا یہ لیکن اللہ تعالیٰ تو نراز ہوتے ہیں میرے بندے میرا در چھوڑ کی کیوں جا رہے ہو میرے بندے میں تجھے تیرے لیے چاہتا ہوں ہر بندہ اللہ تعالیٰ سے نعمتے چاہتا ہے اللہ مجھے برکت دے دے اللہ مجھے صحت دے دے اللہ مجھے عزت دے دے اللہ مجھے زندگی دے دے یعنی اس کی زندگی کی ہر ضرورت اس کی اللہ کے ساتھ وابستا ہے لیکن پھر بھی اللہ کو چھوڑ دیتا ہے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے سارا جہان تجھے تیرے لیے چاہتا ہے تجھے اپنے لیے چاہتا ہے اور میرے بندے تجھے میں تیرے لیے چاہتا ہوں تو مجھے بڑا پیارہ لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیار کا اندازہ لگائے نا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا فرشتوں میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں انسان بنانا چاہتا ہوں تو اب فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ یہ فساد کریں گے جا کے لڑائی جگڑے کریں گے خون خرابہ کریں گے تو آپ کی عبادت اور آپ کی تسبیح اور حمد کرنے کے لیے تو ہم دھواتے ہیں گویا کہ فرشتوں کی رائے یہ تھی کہ انسانوں کو نہ پیدا کیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ کی چاہت اور محبت کا اندازہ لگائے کہ فرشتوں کی رائے کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا اشارت فرمایا اِنِّی آلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ افرشتوں تمہیں کیا پتا یہ میرا بندہ مجھ سے کتنا پیار گیا کرے گا میں جانتا ہوں میں اس کو کہ سارے ایک جیسے تھوڑی ہوں گے سارے مال کے پجاری تھوڑی ہوں گے سارے اپنی نفس کے پجاری تھوڑی ہوں گے کہ جیسے ہمارا حال ہے ہم ہر وقت جب بھی دعا مانگتے ہیں اللہ کروڑا اللہ صحیح اللہ رزق اللہ اولاد ہر وقت ہمیں اپنی پڑی ہوئی ہیں آپ کبھی غور کرے نہ کہ آپ کا کسی جو ہے وہ باغ والے سے دوستی ہو جائے تو آپ جب بھی اس کے سامنے جائے تو آپ جا کے کہیں جی عام چاہید وہ ایک دفعہ سنے گا دو دفعہ سنے گا کہے گا کم بخت گئی گا اس کو تو ہر وقت عاموں کی پڑی رہ دی ہے میرے ساتھ اس کو کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے اور اگر آپ یہ عادت چھوڑ دیں یہ خسلت چھوڑ دیں آپ فقط جا کے اس سے محبت کریں پیار کریں الفت کریں وہ آپ سے پوچھے بھی صحیح تو آپ کہیں مجھے تو آپ سے تعلق ہے مجھے تو اس چیز کی کوئی غرض نہیں ہے ضرورت نہیں ہے تو وہ آپ کی منتیں کر کے آپ کو وہ پیش کرے گا بلکل ایسے ہی اللہ رب العزت اپنے وہ بندے جو اللہ سے اللہ کو چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی دنیا کی نعمتوں کو ان کے قدموں میں نچھاور کر دیتے ہیں چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ تواف کر رہے تھے اور وقت کا بادشاہ آ گیا اور اس نے آگے کہا حضرت کوئی خدمت ہو میرے لیے تو حضرت نے بڑے نرازگی سے اور غصے سے دیکھا فرمانے لگے ارے کمبخت میں اللہ کے دربار میں ہوں تو غصے بھی بڑے ہے کہ تو مجھے یہاں پہ آ کے کہہ رہے کہ کوئی کام ہو تو مجھے جو کام ہوگا میں اللہ کو کہہ دوں گا اب وہ بڑے شرمندہ ہوا پیچھے اٹھ گیا لیکن وہ اس تار میں تھا کہ حضرت جب باہر نکلیں گے تو میں خدمت کروں گا مجھے سعادت مل جائے گی حضرت تواف مکمل کر کے باہر نکلے تو وہ پیچھے 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 جا کے کہنے لگا کہ حضرت اب تو آپ باہر آگئے ہیں کوئی خدمت ہو تو مجھے فرمائیں تو حضرت نے اشارت فرمایا اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ میں آپ سے دین مانگو یا دنیا مانگو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ کوئی ضرورت ہو تو مجھے بتا دیں اچھا مجھے آپ بتائیں کہ میں آپ سے دین مانگو یا دنیا مانگو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ اگر میں دین کہتا ہوں تو دین تو ان کے پاس مجھ سے کہیں زیادہ ہے دین تو میں ان سے سیکھنے والا ہوں میں ان کو کہوں کہ آپ مجھ سے دین مانگے تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں تو جب اس نے دیکھا کہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا پھر اس نے مجبورا یہ کہا کہ حضرت آپ مجھ سے دنیا مانگے تو جب اس نے کہا نا کہ آپ مجھ سے دنیا مانگے تو حضرت نے اشارت فرمایا ارے بھائی دنیا تو میں نے دنیا بنانے والے سے کبھی نہیں مانگی تو تجھ سے میں کیا مانگی تھا دنیا تو میں نے دنیا مننے والے سے کبھی نہیں مانگی میں تجھ سے کیا مانگوں گا دیکھو میرے پیارو جو اللہ سے دنیا نہیں مانگتا کیا خیال ہے اللہ اس کو دیتے نہیں ہیں اللہ اس کو بے حساب دیتے ہیں آپ اپنے دوست کے ہاں کھانا جا کے نہ مانگیں تو پھر وہ آپ کو کھانا نہیں دیتا آپ پانی نہ مانگیں وہ آپ کو پانی نہیں پوچھتا ارے آپ نہ مانگیں تو وہ زیادہ فکر مند ہوتا ہے اس لیے کہ اس کو پتہ ہے اس کی عادت ہے کہ یہ کہتا نہیں ہے اس کو پیاس لگی ہو اس کو بھوک لگی ہو یہ نہیں کہتا ہے لہٰذا وقت کا دوست خود فکر مند ہو جائے گا اچھا بھئی یہ تو کہتا نہیں مجھے اس کا خیال کرنا پڑے گا اور اگر وہ بڑھ بولا ہو تو جاتے ہی جہاں وہ فوراں جا کے مطالبہ کر دیں تو وہ اگلا خاموش ہو جاتا ہے کہتا ہے اس نے پھٹ تو پڑھ نہیں ہے لہذا جب ضرورت ہوگی تو کہہ دے گا یہ دنیا والوں کا معاملہ ہے لیکن مت قربان نہوں توجہ کیجئے گا میری طرف توجہ فرمائیے گا اللہ تعالیٰ کا عجیب پیار ہے کہ کوئی بندہ ساری زندگی اللہ سے اللہ نہیں مانگتا اللہ سے چیزیں مانگتا ہے پیسے مانگتا ہے مال مانگتا ہے دنیا مانگتا ہے عزت مانگتا ہے شہرت مانگتا ہے اولاد مانگتا ہے اللہ اس کی دنیا مانگنے پر ہی اس کو اپنا پیارہ بنا لیتے چلو مجھ سے مانگتا تو ہے مجھے اس کے مانگنے کی وجہ سے یہ بڑا پیارہ لگتا ہے آپ اندازہ لگائیں کہ مسجد میں کوئی جائے دنیا کی بات کرے گناہ ہوتا ہے کوئی آدمی نماز کے اندر دنیا کا خیال لائے تو نماز اس کی خراب ہو جاتی ہے کوئی آدمی وضو کرتے ہوئے دنیا کی بات کرے تو اس کا وضو بھی ہے وہ ٹھیک طریقے سے نہیں ہوتا ہے پورا عجر و ثواب اس کو نہیں ملتا ہے تو معلوم ہوا دنیا کے تذکرے اور دنیا کی باتیں بھی ناپسند کی جاتی ہے لیکن اللہ آپ پر قربان جائے کہ علماء نے لکھا ہے جو بندہ دعا مانگے اور دعا کے اندر خالص اللہ سے دنیا مانگے اللہ اس کی دعا کے مانگنے کو جو کہ دنیا مانگی تھی اس نے اللہ اس کو عبادت بنا کر قبول کر لیتے ہیں واہ میرے اللہ آپ کی محبتوں کے آپ کے پیار کے کیا کہنے ہیں ہم اللہ رب العزت کے پیار کو جانتے نہیں ہیں ہم اللہ تعالی سے پیار لینا چاہتے ہیں لیکن اس راستے سے لینا چاہتے ہیں جس راستے سے اللہ کا پیار ملتا نہیں ہے ہر چیز ایک ترتیب سے ملتی ہے اور ساری مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ اللہ تعالی نے اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے جو ترتیب بنائی ہے ہمیں اللہ کی نعمتوں سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اللہ کی بنائی ہوئی اس ترتیب کے مطابق چلنا پڑے گا ہمارے یہ چاروں طرف پنگیں چل رہے ہیں تو ان کے گھومنے کی ایک سمت ہے اس طرف کو گھوم رہے ہیں تو ہمیں ہوا مل رہی ہے آپ ان کو دوسری طرف گھما دیں پھر آپ کہیں نہیں میں تو اس کو دوسری طرف گھما کے ہی ہوا لوں گا تو پھر بھی گھڑے ہو کے دیکھتے رہے ہیں پھر تو ہوا نہیں ملے گی بنانے والے نے اس کو بنایا ہی ایسے ہے کہ یہ الٹا گھومتا ہے تو ہوا آتی ہے لہٰذا سیدھا گھومے گا ہوا نہیں آئے گی تو اس کائنات کے پربردگار نے اس کائنات کا نظام بھی کچھ اپنی ترتیب سے بنایا ہے اس ترتیب سے ہی ہمیں اللہ کی نعمتیں مل سکتی ہیں اس کے خلاف ہم اللہ کی نعمتیں لینا چاہے تو یہ تو زور ازمائی ہے یہ تو پہاڑ میں ٹکر مارنے والی بات ہے یہ تو بےوقوفوں والی حرکت ہے یہ تو جاہلوں والا انداز ہے ہم اپنی جہالت نہیں دیکھتے ہم اپنی بےوقوف ہی نہیں دیکھتے ہم اپنی نلائک ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہم الٹا اعتراض اللہ پہ کر دیتے دنیا والے ترتیب کو اتنا جانتے ہیں کہ لوگوں نے پینے کا برطن الگ بنایا ہوئے لوگوں نے کھانے کا برطن الگ بنایا ہوئے یہ جی سالن کے لیے ہے یہ جی چاول کے لیے ہے یہ جی فلا چیز کے لیے ہے اگر اس برطن سے ہٹ کے کسی چیز کو دوسرے برطن میں ڈال دیا جائے تو بھئی گناہ کی بات تو کوئی نہیں ہے لیکن سارے گھور کے دیکھتے ہیں کہ دیکھو دیکھو پاگل اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس میں کیا ڈالنا تھا اور کیا ڈال دیا تو ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے اگر اس کے کوئی خلاف کرے تو وہ بےوقوف بن جاتا ہے پربردگار نے ایک ترتیب بنائی ہے اس کے کوئی خلاف کرے تو وہ پھر بھی اکل مند رہتا ہے چنانچہ آج ہر بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے پیار کرے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمتیں دے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی برکتیں دے اللہ تعالیٰ مجھے اپنی نعمتوں سے نوازے لیکن جو راستہ اللہ نے بتایا ہے ان نعمتوں کو لینے کا ہم کہتے ہیں ہم نے وہ نہیں اختیار کرنا ہم جس ترتیب سے چل رہے اُلٹے راستے پر ہم اسی راستے پر ہی آپ سے نعمتیں لینا چاہتے ہیں چنانچہ آپ نے کبھی آج تک ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ پودے کا بیج بات میں لگایا جائے اور پودا پہلے نکل آئے آپ کہیں کہ پودا نہیں اگرا تو بھئی بیج کب لگایا تھا کہتا ہے بیج تو میرے ہاتھ میں ہے تو بھئی بیج آپ کے ہاتھ میں ہے تو پھر پودا کیسے نکلے گا کہتا ہے تھو چار پتے نکل آئے نا پھر بیج بھی لگا دوں گا زمین میں تو اس کو بتائے جائے گا کہ ارے نادان یہ بیج لگے گا تو پودا باہر آئے گا نہیں لگے گا تو پودا باہر نہیں آئے گا بلکل ایسے ہی اگر ہم اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق جیسے اللہ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بیج زمین میں لگانے کے بعد پودا ہوتا ہے ایسے ہی اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ نیک آمال کرنے کے بعد برکتیں آیا کرتی ہیں ہمارا معاملہ کیا ہے نماز بعد میں پڑھوں گا میں بس انشاءاللہ میں نے تصویر شروع کر دینی ہے اور میں نے جہاں وہ کل پرسوں سے میں نے تلاوہ شروع کر دینی ہے اور میں یہ بھی ویسے میرا ارادہ ہے بس آپ دعا کریں میرے حالات تھوڑے سے ٹھیک ہو جائیں تو انشاءاللہ میں نے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کرنا ہے تو بھئی حالات ٹھیک ہونے کے لیے ہی تو اللہ نے یہ راستہ بتایا ہے آپ کہتے ہیں پہلے حالات ٹھیک ہو جائیں بعد میں میں پھر یہ کچھ کروں گا ایسے تو ہوتا نہیں ہے مریض کہے کہ بس آپ دعا کریں توجہ فرمائیے میرے پیاروں مریض کہے کہ پہلے آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے صحت دے دے پھر انشاءاللہ میں دوائی شروع کر دوں گا بھئی دوائی تو کھائی ہی اس لیے جاتی ہے تاکہ آپ کو صحت ہو جائے میرے بندوں میں نے نعمت دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے میں نے برکت دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے میں نے عزت دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے میں نے کامیاب زندگی دینے کا تمہارے لیے فیصلہ کر رکھا ہے لیکن اس کی ترتیبی وہ ذرا سن لو اللہ کیا ارشاد فرمایا من آمین صالحا من ذکر اون سا غو مؤمن جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ نے سب سے پہلے بات یہاں سے شروع کی ہے جو کوئی نیک عمل کرے گا عورت ہو یا مرد ہو بس اتنی سی شرط ہے کہ وہ ایمان والا ہو اللہ اس کو کیا ہوگا اللہ نے تاقیدے لگا کے کہا ضرور بزرور ہم اس کو مزے کی زندگی عطا کریں اب یہاں پر ایک غلط پہنی ہے اس کا ذرا مدالہ کر لیں میں نے درخواست کی دی کہ بھئی کوشش کریں میرا ساتھ دیں آنے جانے والوں کو مت دیکھیں میری طرف توجہ رکھیں دین کی نسبت سے جگہ جگہ جانے کا اتفاق ہوتا رہت ہے تو میں نے دیکھا کہ ہماری پوری قوم کو ایک عدد ہے کہ ہمیں جس وقت جس چیز میں توجہ کرنی ہوتی ہے ہم اس وقت ادھر نہیں کرتے بعد میں کرتے ہیں چنانچہ ماں باپ زندہ ہوتے ہیں تو اس وقت ماں باپ کی طرف توجہ نہیں ان کے مرنے کے بعد پھر ادھر متوجہ ہو جاتے ہیں بزرگ دنیا میں موجود ہے تو اس وقت ان کی طرف متوجہ نہیں مرنے کے بعد ان کی قبر پہ پہنچ جائیں گے تو نعمت کے چلے جانے کے بعد پھر ہم اس طرف متوجہ ہو جاتے ہیں تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کو سمیٹھنے کا گویا کہ راستہ میں بتایا جا رہا ہے ہم تو گھر چھوڑ کے آئے ہی اس لیے تھے آنے والی گاڑیوں کو دیکھنا تھا تو پھر تو بزار اور چوک میں ہم کھڑے ہوتے وہاں بہت ساری گزر رہی تھی تو شیطان ہمارے ساتھ دعو لگاتا ہے کہ دیان ہٹا کے بس ادھر اور ادھر بس یہ عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے اس لیے ہم بڑی بڑی سعادتوں سے اس عادت کی وجہ سے محروم ہو جاتے ہیں میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ بیٹے میں ذکر کر رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ ادھر اور ایک دفعہ ادھر اب بھئی آپ ذکر کیا کر رہے ہیں جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی طرف تو آپ کا دھیانی نہیں ہے تو آپ کا یہ ذکر آپ کو کیا فائدہ دے گا تو اس لیے یہ بے دھیانی اور بے توجہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوتا ہے ایک بزرگ نے کسی کو کہا کہ جاؤ ادھر بیٹھ کے اللہ اللہ کرو اب اللہ والے جو ہوتے ہیں چونکہ ان کا ہر وقت دلوں کی طرف دھیان ہوتا ہے تو کسی کے دل میں ایسی ویسی کوئی بات آتی ہے تو وہ بھی ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو ان بزرگوں نے محسوس کیا کہ اس کو بار بار ایک جو ہے وہ اس کے پاس ایک روپیہ تھا تو وہ کہیں آگے پیچھے ہو گیا ہے تو ذکر کرتے ہوئے اس کا خیال بار بار ادھر جا رہا ہے کہ وہ میرے پیسے نہیں ہیں تو حضرت نے اپنے خادم کو بلایا اور فرمایا یہ پیسے لے جاؤ اور اس کو جا کے دے دو اور اس کو کہو کہ یہ جیب میں ڈال لو تسلی کر لو اب دھیان سے اللہ کا نام دو تو اس لیے تھوڑا سا وقت ہے آپ ذرا ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا تو میں ارز کر جاتا کہ ایک غلط فہمی کا اضالہ کرنے کہ اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جو کوئی نیک عمل کرے گا اب ہمیں غلط فہمی کیا ہو جاتی ہے ہمیں غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں دو تین نیک عملوں کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں بس میں نیک عمل کر رہا ہوں نماز ہے روزہ ہے تلاوت ہے فلان دو چار عمل ہوتے ہیں جس کو بندہ کر لیتا ہے بھئی یہ دو چار عمل کرنے سے نیکی والی زندگی نہیں بنتی ہے آپ کی زندگی کی ہر نقل و حرکت آپ کو نیکی والی بنانی پڑے گی آپ کا دیکھنا نیک بنا یا نہیں بنا آپ کی نگاہیں کہاں اٹھتی ہیں آپ غیر محرم کو دیکھتے ہیں آپ ڈراما دیکھتے ہیں آپ جو ہے وہ ٹی وی کی سکرین پر اپنی نظریں ڈالتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تک آپ کی آنکھیں نیک نہیں بنی ہیں یہ تو خدا کی نافرمان بنی ہوئی ہیں اور کتنے لوگ ہیں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اور جی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا اب ذرا آپ دیکھئے دیکھنے سے کچھ ہوتا یا نہیں جو آدمی بیت اللہ شریف کو فقط بیٹھ کے دیکھتا رہے حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ اس دیکھنے پر اس کے اوپر مسلسل رحمتیں برستی رہتی ہیں بیس رحمتیں اس دیکھنے والے کو مل رہی ہوتی ہیں اگر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کے اوپر کیوں ہوا ہے لوگ کہتے ہیں دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا جس نے ایمان کی حالت میں نبی علیہ السلام کا دیدار کر لیا ہے وہ اس کو وہ مقام ملا ہے کہ پوری انسانیت میں قیامت تک آنے والے انسانوں میں بڑے سے بڑا ولی کوئی اس کے پاؤں سے لگنے والی خواب کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا ہے اگر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو پھر اس کو اتنا بڑا اعزاز کیسے مل گیا ہے اگر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے جس نے اپنی والدہ یا اپنے والد کا چہرہ محبت کی نگاہ سے دیکھا ہر نگاہ پر اللہ اس کو مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں تو اگر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوا تو نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا جو آدمی اپنی نظر کو کسی غیر محرم سے بچا لے گا اللہ کی رضا کی وجہ سے اس پر اللہ تعالی اس کو وہ انام عطا فرمائیں گے کہ اللہ اس کے دل میں ایمان کی حلاوت اور لذت اتار دیں گے کہ جس لذت کو وہ محسوس کرے گا اور بزرگوں نے فرمایا یہ لذت اس کو قرآن پڑھ کے نہیں مل سکتی ہے یہ اس کو تحجد سے نہیں مل سکتی ہے یہ اس کو قربانی سے نہیں مل سکتی ہے یہ صدقے سے نہیں مل سکتی ہے یہ کسی اور نیکی سے یہ لذت اور یہ نعمت اس کو نہیں مل سکتی ہاں اگر اپنی نظروں کی حفاظت کرے گا تو اسی کی وجہ سے اس کو یہ نعمت ملے گی تو معلوم ہوا کہ دیکھنے سے بہت کچھ ہوتا ہے اگر دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو اللہ تعالی نے پھر ہمیں حکم کیوں دی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے اپنے نبی سے ارشاد فرمایا اے نبی جی آپ ان ایمان والوں کو فرما دیجئے نبی جی فرما دیجئے ایمان والوں سے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھا کریں اب ہمیں تو نیچے دیکھنے کی عادت نہیں ہے اب نقصان کیا ہوتا ہے اس کا اس کا نقصان چند ایک نقصان کی طرف بھی اس توجہ فرما لیجئے پہلا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں اس کے دل میں کبھی سکون نہیں آسکتا ہے ہر وقت اس کے دل میں بے چینی پریشانی رہے گی جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں ہے اس بندے کی زندگی میں نیکیوں کی توفیق باقی نہیں رہتی اس سے نیکی کی توفیق چھین لی جاتی ہے جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں اس کو عبادت میں لذت نہیں آتی ہے اور جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں اللہ اس کے رزق سے برکت کو مٹا دیتے ہیں اور جس آدمی کی نظر قابو میں نہیں اس انسان کا وجود گناہوں سے پاک نہیں رہ سکتا ہے حتیٰ کہ باق بزرگوں نے فرمایا جس بندے کی نظر قابو میں نہیں موت سے پہلے پہلے اس کا ایمان بھی اس کے دل سے نکال لیا جاتا ہے شیطان نے کتنا حلقہ بنا کے دکھا دیا ہوتی دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا تو عادت ہوتی ہمیں دیکھنے کی اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا جو کوئی نیک بن کر زندگی گزارے گا ہمیں نماز تو نظر آئی مگر بدنظری نظر نہیں آئی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو حاجی حج کرے حج کے بعد اس حاجی کی چالیس دن تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں چالیس دن تک دعائیں قبول ہوتی رہتی ہیں لیکن ساتھ شرط بھی لگائی اشارت فرمایا جب تک وہ گناہ کبیرہ سے بچا رہے گا تو اسی طرح ہم ایک وقت میں نیکی کر لیتے ہیں دوسرے وقت میں ہم گناہ کر لیتے ہیں پھر ہم اللہ تعالیٰ کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں جی میں نماز تو پڑتا ہوں میں فلان تو کرتا ہوں لیکن میرے حالات بڑے خراب ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ جو کوئی نیک عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو پاکیزہ زندگی کامیاب زندگی دیں گے اور مجھے تو نہیں مل رہا اچھا بعض لوگ کیا کرتے ہیں آنکھیں تو ان کی غلط نہیں اٹھتی لیکن ان کی زبان جو ہے وہ نیک نہیں بنی ہوتی ایک گھنٹہ بات کریں گے اور درجنوں اس میں گناہ کریں گے یا وہ زبان سے گالی دے دیں گے یا وہ جھوڑ بول دیں گے یا وہ کسی کی برائی بیان کر دیں گے یا وہ کسی کا دل دکھانے والی کوئی بات کر دیں گے یا وہ کسی کی عزت کا مزاق اڑا دیں گے کوئی نہ کوئی گناہ ان کی زبان سے نکلتا رہے گا جتنی دیر وہ بولتے رہیں گے ان کی زبان گناہ کرتی رہے گی حدیث انبارکہ میں آتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت پورے جسم کے جتنے بھی آزا ہے وہ ہاتھ جوڑ کے زبان کو کہتے ہیں خدا کے لیے تو سیدھی رہنا اگر تو سیدھی رہی تو ہم بچے رہیں گے اور اگر تو بگڑ گئی تو پھر جو ہے وہ سزا ہمیں بھگتنی پڑے گی تو انسان کی زبان بعض دفعہ توجہ فرمائے گا ایسا گناہ کرتی ہے کہ بندہ نیکیاں کرتے کرتے جنت کے دروازے پہ پہنچ جاتا ہے لیکن زبان ایک بول نکالتی ہے جس کی وجہ سے جنت کے دروازے سے اس کو ہٹا کے اس کو جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے یہ زبان کا بول ہی تو ہوتا ہے اپنی والدہ کا دل دکھا دیا اپنی والد کی گستاخی کر دی کسی کو بے ایمان کہہ دیا کسی کو زلیل کہہ دیا ایک لفظ میں لوگوں کی عزت کو خواف میں ملا کے رکھ دیا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نیک عمل تو کرتے ہیں لیکن ہماری زبان نیک نہیں ہے تو اللہ رب العزت نے اشارت فرمایا میری رحمتیں لینا چاہتے ہو میری برکتیں لینا چاہتے ہو اور میری مدد لینا چاہتے ہو اور میں اپنی تمہیں نعمتوں سے نوازنے کے لیے تیار ہوں بس اتنا کرو کہ تم نیکیوں کا راستہ اختیار کر لو میری نعمتیں تمہارے اوپر برسنا شروع ہو جائیں چنانچہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا چند باتیں لوہے پہ لکیر کی مانند ہے یعنی اٹل ہے توجہ فرمائیے لوہے پہ لکیر کی مانند ہے ان میں سے پہلی بات جو آدمی اپنے اعمال کو سوار لے گا یعنی اپنی آنکھ بھی ٹھیک کر لی اس نے اپنی زبان بھی اس نے ٹھیک کر لی اپنے کام بھی اس نے ٹھیک کر لیے اپنا دل دماغ بھی اس نے ٹھیک کر لیا کہ ان آزاز سے اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا ہے فرمایا جو آدمی اپنے ظاہر کو سوار لے گا اللہ تعالی جو اپنے آمال کو سوار لے گا اللہ تعالی اس بندے کو حالات کو سوار دے گا یہ اللہ کا پکا وعدہ ہے زبان بگڑی ہوئی ہے اللہ تعالی کا کوئی وعدہ نہیں ہے آنکھیں بگڑی ہوئی ہے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے آپ کا دل بگڑا ہوا ہے اللہ کا کوئی وعدہ نہیں ہے چنانچہ کتنے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ میری اس غلط سوچ کی وجہ سے میرا ستیان آس ہو گیا ہے چنانچہ وہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ یار پتہ نہیں حالات تو اچھے بھلے تھے کاروار بھی ٹھیک تھا پتہ نہیں نظر ہی لگ گئی ہے کسی پتہ نہیں کسی نے کچھ کاری دی ہے وہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں گے جبکہ نبی علیہ السلام نے اشارت فرمایا توجہ فرمائیے کہ جس بندے کے دل کے جذبے دوسروں کے لیے برے ہوں گے اس بندے کی تباہی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ دوسروں کے لیے اس کے جذبات اچھے نہیں ہیں دوسروں کا وہ بھلا نہیں چاہتا ہے تو جو بندہ دوسروں کا بھلا نہیں چاہتا ہے اللہ اس کا بھلا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کا یہ خاص طریقہ ہے کہ آپ دوسروں کو بھلا کرنا شروع کر دیں ایک بھیکاری سزا لگاتا پھر رہا تھا اور بڑا ہی قیمتی جملہ کہہ رہا تھا کہہ رہا تھا کر بھلا ہو بھلا کر بھلا ہو بھلا نت بھلے کا بھلا تم بھلا کرو تمہارا بھلا ہوگا ہمیشہ بھلا کرنے والے کا ہی بھلا ہوا کرتا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی یہی بات رشاد فرمائی رشاد فرمایا تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تمہارے پر رحم کرے گا تو اپنے حالات کو اگر ہم سمارنا چاہتے ہیں تو ہم محنت کریں کہ میری آنکھ کا دیکھنا ٹھیک ہو جائے اگر میری آنکھ سے کسی کی ماں بہم بیٹی نہیں بچتی تو پھر میرے حالات کوئی ماہی کا لال نہیں سمار سکتا ہے میں الٹا لٹک جاؤں میرے حالات درست نہیں ہوں گے میں بڑے بڑے پیروں سے وظیفیں لے آؤں میں تعویز دھاگے پڑھا کے لے آؤں میں جو کچھ مرضی کر لوں میرے حالات نہیں سمجھ سکتے اگر ایک حالت سمرے گی دوسری حالت ایسی بگڑے گی کہ ہم پہلی کو بھول جائیں گے ہمیں اس کا پڑ جائے گا کہ یہ تو معاملہ پہلے سے بھی زیادہ خراب ہوگی ہے تو اپنے حالات کو سمارنا چاہتے ہیں تو اپنے ان آزا کو ٹھیک کر لے اپنی آنکھوں کا دیکھنا ٹھیک کر لے اپنی زبان کا بولنا ٹھیک کر لے اپنے کانوں کا سننا ٹھیک کر لے چنانچہ جن اللہ کے بندوں نے اپنے آزا کو درست کیا اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کے حالات کو ایسا سمار دیا ایسا اللہ نے ان کے زندگی کے حالات کو بنا دیا کہ لوگ حیران ہوتے کہ اچھا یوں بھی عزتیں مل جاتی ہیں اچھا یوں بھی کامیابیاں مل جاتی ہیں اور اللہ نے ایسے بندوں کے تذکر قرآن مجید میں کی ہے ان کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے بہرحال پہلی بات جو بندہ اپنے حالات کو سمارنا چاہے اس کو چاہیے وہ اپنے آمال کو سمار لیں اور دوسری چیز کہ جو آدمی یہ چاہے کہ لوگ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں لوگوں کا معاملہ میرے ساتھ اچھا ہو جائیں اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اللہ کے ساتھ بگاڑ نہیں چھوڑ دیں جو آدمی اللہ کے ساتھ نہیں بنائے گا وہ جتنی مرضی لوگوں بھی چاپلوسیاں کرتا پھرے وہ جتنی مرضی لوگوں کی مہمانیاں کرتا پھرے وہ جتنی مرضی لوگوں کی مراہات ان کو دیتا رہے بالاخر نتیجہ یہی نکلے گا کہ کبھی وہ نراض اور کبھی یہ نراض چنانچہ آپ شادی بیاں میں دیکھتے ہی ہیں کہ ایک ایک کی منت سماجت کر کے اس کو لے کے آتے ہیں اور پھر آپ نے ان کے ساتھ کوئی برا تو نہیں کیا ہوتا آپ نے تو ان کو بٹھا کے کھانا کھلایا ہے آپ نے تو ان کی عزت کیا ہے آپ نے تو ان کا خیال کیا ہے لیکن پھر کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے کوئی روٹ کے ادھر جا رہا ہے تو ساری زندگی انسان لوگوں کو منانے میں لگا رہتا ہے لوگ کیوں نہیں مانتے اس لیے کہ اس نے اللہ کو نراض کیا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے اس کی محبت کو نکال دیتے ہیں یہ لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتا ہے لیکن پھر اس کے بارے میں لوگوں کے دلوں میں برای یاد آتی ہے چنانچہ آپ دیکھیں نا یہ الیکشنوں کے دنوں میں لوگ جو ہے وہ ان بڑوں کے سامنے کتنی آبھگت کر رہے ہوتے لیکن پیٹ پیچھے ان کو گالیاں دے رہے ہوتے کتنی نفرت ان سے کرتے ہیں اور دوسری طرف آپ دیکھیں اللہ والوں کو ماشاءاللہ نہ تو انہوں نے کبھی کی کسی کے گھر میں کوئی چیز جا کے پہنچائی ہوتی ہے نہ وہ کسی کی چاپلوسی کرنے کے لیے کبھی گئے ہوتے ہیں بلکہ کئی مرتبہ تو وہ آنے والوں کو یوں جو ہے وہ ڈانٹ بھی دیتے ہیں لیکن لوگوں کے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں ایک انگریز جو ہے وہ ہندوستان آیا تھا تو واپسی پر لوگوں نے پوچھا کہ سناؤ تم گئے تھے وہاں دیکھنے کے لیے تو کیا کوئی انوکھا جو ہے وہ معاملہ تیرے سامنے آیا اس نے کہا بہت ساری چیزیں تھی لیکن ایک بات نے تو مجھے اتنا حیران کیا ہے کہ میری حیرت ختم نہیں ہو رہی انہوں نے پوچھا وہ کیا کہنے لگا آج تک میں نے زندہ لوگوں کو تو حکومت کرتے ہوئے دیکھا ہے لیکن میں ہندوستان میں گیا وہاں ایک شہر تھا اس کا نام تھا عجمیر شریف تو وہاں میں نے دیکھا ایک بابا ہے جو قبر میں سویا ہوا ہے لیکن وہ قبر میں لیٹ کے لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہا ہے تو اللہ والے دنیا سے چلے جاتے ہیں لیکن لوگوں کے دلوں پر وہ حکومت کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کے دل ان کی محبت سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں تو معلوم ہوا ہم اللہ کے ساتھ بنا لیں اللہ تعالی ہماری اولاد کو بھی ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالی ہمارے گھر والوں کو بھی ٹھیک کر دیں گے اللہ تعالی ہمارے رشتہ داروں کو بھی ٹھیک کر دیں گے اللہ ہمیں لوگوں کے سامنے بھی باعزت بنا دیں گے ایک اللہ والے نے عجیب مثال دیان فرمائی فرمایا دیکھو نبی علیہ السلام کے ذات کتنے لوگوں نے دشمنی مول لینے کی کوشش کی لیکن اللہ کے نبی کا تعلق اللہ کے ذات بنا ہوا تھا لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکلا جب مکہ فتح ہوا سارے آن کے قدموں میں گر رہے تھے اور معافیوں مانگ رہے تھے تو زندگی میں ایک دن آئے گا اگر آپ کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے ایک نہ ایک دن آئے گا کہ لوگ آپ کے قدموں میں زلیل ہو کے آکے آکے آپ سے معافی مانگ لیں گے اور اگر آپ چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہے آپ بھلے جتنے مرضی صوفی صافی اور جتنے مرضی نیک پاک بن کے لوگوں کے سامنے آ جائے اللہ ان کے دلوں سے آپ کی محبت کو کھرچ کے نکال لیں گے لوگ روتے ہیں اور جی میری اولاد میری عزت نہیں کرتی اور جی میرے گھر والے جو ہیں مجھے سمجھتے ہی کچھ نہیں ہے بھئی آپ نے اپنے اللہ سے تعلق بگاڑ لیا اللہ تعالیٰ نے لوگوں کا معاملہ پیرے ساتھ بگاڑ لیا ہے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بڑے اللہ والے گزرے ہیں جن کا نام تھا حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جس دن مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جاتی تھی تو میں اس کا اثر چند چیزوں میں دیکھتا تھا یا میری بیوی میرا کہنا نہیں مانتی تھی یا میرے بچے میری نافرمانی کرتے تھے یا میری سواری میری نافرمانی کرتی تھی یا گھر کے چھوٹے چھوٹے جانور جو ہے وہ میرے گھر کا کوئی نہ کوئی نقصان کرتے تھے تو پھر میں اللہ سے معافیہ مانگتا تھا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ اللہ رب العزت ان لوگوں کو میرے لئے مسخر کر دیتے تھے اور میرے لئے فرما بردار مناغے تھے ایک واقعہ اس آجز نے پہلے بھی کئی مرتبہ ذکر کیا بس مختصر سا اشارہ کر کے بات کو سمیٹھتے ہیں ایک شخص جہاں وہ کسی بیرانے سے گزر رہا تھا اس نے کیا دیکھا کہ بکرییں چر رہی ہیں لیکن بکریوں کے چاروں طرف بھیڑیے ہیں جو بکریوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ بکریوں کے ساتھ وہ بھی گھاس جیسے چر رہے ہوتے ہیں اس طرح سے اور چاروں طرف سے انہوں نے گھیرہ لگایا ہوئے ایسے لگتا ہے جیسے کوئی سیکورٹی کا بند بس کیا گیا ہے وہ بڑا حیران ہوا اس منظر کو دیکھ کے کہ یہ بیڑیے آخر بکریوں کے اوپر حملہ کیوں نہیں کر دیتے ان کو کس چیز میں روکا ہوئے پھر انہوں نے دیکھا تو اس کا مالک بھی نظر نہیں آرہا وہ دائیں وہیں ڈھونڈنے لگے دل میں خیال آیا کہ آخر اس معاملے میں کوئی راز ہے تو معاملہ ضرور ہے چنانچہ جب انہوں نے دھوننے شروع کیا تو کیا دیکھا ایک شخص ہے جو درخت کے نیچے کھڑا ہوا ہے اور نماز پڑھنے میں لگا ہوا ہے اس کی بکرییں چل رہی ہیں اور بھیڑیوں نے چاروں طرف سے گھیرہ ڈالا ہوا ہے اور یہ نماز پڑھنے میں بے فکری کے ساتھ مشغول ہے کہتے ہیں میں چلتا چلتا گیا اور اس کے پیچھے بیٹھ گیا تو جب انہوں نے سلام پھیرا تو میں نے کہا جی یہ بکرییں آپ کی ہیں انہوں نے کہا جی میری ہے تو میں نے کہا کہ یہ بھیڑییں آپ کی بکریوں کے اوپر حملہ نہیں کر رہے انہوں نے کم سے آپ کی بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے تو انہوں نے فرمایا جب سے میں نے اپنے اللہ سے صلح کر لی ہے تب سے بھیڑیوں نے میری بکریوں کے ساتھ صلح کر لی ہے تو میرے دوستو ہم بھی اپنے اللہ کے ساتھ صلح کر لیں کیوں بھئی صلح کرنے کے لئے تیار ہے ہاں جب ہم اللہ کے ساتھ صلح کر لیں گے تو ہماری بیوی فرما بردار بن جائے گی اولاد فرما بردار بن جائے گی رشتہ دار محبت کرنے والے بن جائیں گے ہم ملک کے بلکہ پوری دنیا کے جس خطے میں جائیں گے جہاں بھی جائیں گے ہمیں اللہ وہیں پروٹوپول دے گا اللہ ہمیں وہیں عزتیں دے گا اللہ ہمیں وہیں مقام دے گا حتیٰ کہ اگر ہم جنگل میں چلے جائیں گے اللہ جنگل کے جانوروں کو ہمارا مطی اور فرما بردار بنا دے گا تو آج کی اس مجلس کا اہم پیغام یہ ہے میرے دوستو اللہ ہمیں بہت کچھ دینا چاہتے ہیں اللہ نے تو اپنی کائنات کو خزانوں سے بھرا ہوا ہے اور وہ سب کچھ اس نے اپنے بندوں کے لیے بنایا ہے اس کے کسی کام کا نہیں ہے وہ تو دینا اتنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو غم دیتا ہے میرے بندوں مجھ سے مانگو اگر کوئی نہ مانگے وہ نراز ہو جاتا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ تو دینے کے لیے تیار ہے مگر ہم اپنا دامن پھیلانا تو بھی سیکھیں ہم اپنی درستگی تو بھی تو کریں ہم لینے کا انداز بھی تو اپنائیں لہٰذا ہم گناہوں پہ لگے ہوئے ہیں ہم اللہ کو نراز کرنے میں لگے ہوئے ہیں ہم نے اپنے آپ کو جان بوچ کر اللہ کی نعمتوں سے محروم کر رکھا ہے ایسے ہی ہے جیسے گرمی کے موسم میں موصلہ دھار بارش برس رہی ہو مگر وہ جا کے چھت کے نیچے گھس جائے اور وہ کہے کہ جی دیکھو اللہ تعالی مجھے تو بارش نہیں دے رہے ہر کوئی اس کو کوسے گا کہے گا ارے کمبخت بارش تو اللہ برسا رہے تو لینے کے لئے باہر تو نکل تو جا کے دامن تو پھیلا بلکل ایسے ہی ہر لمحے اس دھرتی پر اللہ کی رحمتیں برکتیں انعیتیں برس رہی ہیں بس ہم نے گناہوں کی چھت اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے ہمیں چاہیے ہم ان گناہوں سے باز آ جائیں ہم توبہ کر لیں ہم کھلم کھلے جو گناہ کرتے ہیں ان کو بھی چھوڑ دیں ہم چھپ چھپا کے جو گناہ کرتے ہیں ہم ان کو بھی چھوڑ دیں جس دن ہم گناہ چھوڑ دیں گے اس دن اللہ تعالی کی رحمتیں ہم اپنی آنکھوں سے اترتی ہوئی دیکھیں گے بہت سارے لوگ پریشانیوں میں حالات میں گھرے ہوئے مسائل میں الجے ہوئے یہاں تشریف لائے ہوئے ہیں تو اللہ تعالی سے آج ہم سب مل کے پکی سے توبہ کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت اور ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ ہمارا فیصلہ زمین پہ بدلے گا اور پروردگار کا فیصلہ عرشوں پہ بدل جائے گا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا مل بیٹھنا کہنا سننا سب اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے و آخر داغانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ دیکھتے ہیں یہ ایک محنت ہے سلسلہ ہے جو ہر مہینے چلتا رہتا ہے اور پھر جو ہے وہ سال کے بعد بھی ایک بہت بڑا پروگرام بنایا جاتا ہے یہ ایک تربیت کا اور اپنی اصلاح کا اور اپنے آپ کو سمارنے اور بنانے کی فکر کا ایک جو ہے وہ پروگرام ہے آپ حضرات جب بھی تشریف لائیں اسی جذبے سے اسی نیئے سے کہ اللہ کرے میں صدر جاؤں اللہ کرے میں سمر جاؤں اللہ کرے میری زندگی سے گناہ ختم ہو جائے انشاءاللہ آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسو زندگی میں کوئی ایک دن تو ایسا بھی آئی جائے گا کہ اللہ تعالی ہمارا آنا قبول کر لے گا اور اللہ ہماری مغفرت کر دے گا اور ہمارے دل کی قائع کو اللہ تعالی پلٹ دے گا اللہ کی رحمت سے مایوسی نہیں ہے نا امیدی نہیں ہے اسی طرح جیسے آج ہم توبہ کریں گے تو بہت سارے حضرات جو ہے وہ سلسلے میں بقاعدہ داخلہ لے کر ان کو بزرگوں کی طرف سے کچھ اوراد وزائف بتائی دیے جاتے ہیں کہ ان وزائف کے برکت سے انسان کے لیے اپنے آپ کو بنانا اور سوارنا آسان ہو جاتا ہے ہمارے سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ کچھ اوراد وزائف بتاتے ہیں جو بندہ ان ورد وظیفے کی پبندی کرتا ہے اس کی آنکھ کا دیکھنا بدل جاتا ہے اس کی زبان کا بولنا بدل جاتا ہے اس کے کانوں کا سننا بدل جاتا ہے اس کے دل دماغ کی سوچ بدل جاتی ہے اس کا دن بدل جاتا ہے اس کی رات بدل جاتی ہے حتیٰ کہ وہ انسان پورا کا پورا بدل کر اللہ کا نیک بندہ بن جاتا ہے تو سارے حضرات توبہ کی نیت فرما لیں اور جو سلسلے میں شامل ہو کر بقاعدہ جو ہے وہ اپنی اصلاح اور تربیت کی نیت رکھتے ہیں ارادہ رکھتے ہیں تو وہ اس فطیر کے ساتھ مل کر توبہ کے کلمات پڑھیں گے توبہ کے ساتھ ساتھ ہے وہ باقی سلسلے میں شامل ہونے کی بھی نیت فرما لیں گے جس کی جو نیت ہوگی اللہ تعالیٰ وہی رحمتیں اس کو برکت نصیب فرما دیں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین خواتین تک بھی آواز پہنچ رہی ہے الحمدللہ وہ بھی توبہ کے نیت فرما لیں اگر وہ سلسلے میں شامل ہونا چاہیں گے تو وہ بھی اسی نیت کے ساتھ توبہ کے نیت کے ساتھ تو سلسلے میں شامل ہونے کی نیت کے ساتھ کلمات پڑھیں گے اللہ تعالیٰ بزرگوں کے ان برکتوں والے سلسلے کے انوارات ان کو بھی نصیب فرما دیں گے اور ان کو بھی اس گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرمائیں گے تو تمام لوگ اس آجز کے ساتھ مل کے کلمات پڑھیں گے پہلے خطوہ سن لیجئے یہ کلمات پڑھیں اونچی آواز سے اور یقین کے ساتھ کہ ان کے پڑھنے سے ہماری مغفرت بھی ہو جائے گی اور انشاءاللہ جو بیعت کے لیے سے پڑھے گا تو وہ اللہ والوں کے سلسلے میں شامل ہونے کی سعادت بھی حاصل کر لے گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش کریں کہ کوئی زبان خاموش نہ رہے کہ قیامت کے دن ایک وقت وہ بھی آئے گا کہ انسان سوچے گا کہ چلو میں نے زبان سے کلمہ ہی پڑھ لیا ہوتا تو میرا کام بن جاتا تو آج وقت ہے یہ جو ہے وہ نعمت حاصل کرنے کا تو سب پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسوله والیوم الاخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی والبعث بعد الموت آمنت باللہ کما ہوا بیسمائه وصفاته وقبلت جميع احکامه اقرار باللسان وتصدیق بالقلب اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبده ورسوله استغفر اللہ ربی من کل زمبم وعتوغو الی استغفر اللہ ربی من کل زمبم وعتوغو الی استغفر اللہ ربی من کل زمبم وعتوغو الی برحمت گا یا ارحم الراحم ان کلمات کے پڑھنے سے الحمد اللہ اب ہم توبہ تاغ ہو چکے ہیں اللہ ہماری توبہ کو قبول فرم لے اور ہمیں توبہ پر استقام نصیب فرما دے اور جنہوں نے بیعت کیلیت کی ہے وہ سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ میں بیعت ہو چکے ہیں اس بیعت کا مقصد ہوتا ہے کہ ہماری زندگی سے گناہوں کی گندگی نکل جائے اور یہ گناہوں کی گندگی نہیں نکلتی اس وقت تک جب تک انسان اللہ کی نگرانی میں رہ کر اللہ اللہ نہیں کر تا اللہ کا ذکر نہیں کر تا اس وقت تک اس بندے کی زندگی سے گندگی ختم نہیں ہوتی ہے کہیں نہ کہیں سے وہ انسان گندہ رہتا ہے تو اس کی گندگی وں کی رحمت سے وہ محروم رہتا ہے تو سلسلے میں بیعت انہیں کا مقصود ہوتا ہے کہ ہمارے گناہوں سے ہماری جان چھوٹ جائے تو چند ایک اور وظائف ہیں جو بندہ پبندی کے ساتھ کرے گا اللہ تعالی اس کی برکت سے اول تو گناہوں سے بچا لیں گے اور اگر بتقاضہ بشریت گناہ کر بیٹھے گا تو ان اعمال کی برکت سے اللہ تعالی اس کے گناہوں کو نام اعمال میں لکھے جانے سے پہلے اس کو معاف فرما دیں گے اور اگر لکھے گئے تو لکھے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے گویا کہ اس کے پلے میں کوئی گناہ باقی نہیں رہے گا اللہ کی طرف سے فیصلے اس وقت ہوتے ہیں جب بند حدیث میں آتا ہے بندے کا نام اعمال اللہ کے پاس جاتا ہے اللہ تعالی بندے کے اعمال دیکھتے ہیں جیسے اس نے عمل کی ہوتے ہیں اللہ تعالی ویسے حالات کا فیصلہ اس کے لئے فرما دیتے ہیں تو ہمارے آمال نام جب اللہ کے پاس جائیں گے تو ان عوراد وظائف کی برکت سے وہ گناہوں سے پاک اور صاف جائیں گے تو انشاءاللہ پھر اللہ کی طرف سے ہمارے لئے برکتوں کے اور خیر کے فیصلے ہوں گے پہلا عمل ہے استغفار صبح صبح دوسرا عمل درود پاک ایک تسبیح سوہ تسبیح شام اللہ صلی علی سیدنا محمد مبارک وسلم سو مرتبہ سو مرتبہ شام اور تیسرا عمل قرآن شریف کی تلاوت روزانہ ایک سپارہ پڑھ لیں اگر نہیں پڑھ سکتے تو جتنا آپ کی حمد ہے ایک پارہ آدھ پارہ پڑھ لیں حدیث موارکہ میں آتا ہے کہ یاسین شریف پڑھ پڑھ نے والے بندے کی گناہ وں سبح شام پندرہ بیس منٹ کے لیے دنیا جس کو ہم نے ایک دن چھوڑ جانا ہے اس کو اپنے دل سے نکال لیں وہ اللہ جس سے ہم نے ایک دن جا ملنا ہے اس اللہ کی یاد اپنے دل میں بسا لیں اور وہ یہ نیت کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل اور بڑی تاثیر رکھی ہے جو بندہ اللہ کا پاکیزہ نام لیتا ہے اللہ تعالی اس بندے کو گناہوں سے پاکیزہ زندگی نصیب فرما دیتے ہیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے سوچوں میں خیالوں میں اللہ کو یاد رکھنا تاکہ ہمارے سوچ اور خیال بھی پاک ہو جائے ہر وقت ہماری سوچیں اور خیال اللہ کے ذکر میں مشغول رہے اور اپنے بزرگوں کی مجالس میں اور ان کے بیانات میں خود بھی شریک ہونا دوستوں کو بھی دعوت دینا اپنے گھر کی خواتین کو بھی جائے ایسی مجالس میں شریک کرنا تاکہ گھر کے اندر برکتیں آئیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں مرد نیک بنیں گے ان کی برکتیں اپنی جگہ پر گھر میں عورتیں نیکی تقویٰ والی زندگی گزاریں گے اس کے اثرات پورے گھر پر آلات پر آنے والی نسلوں پر پڑھیں گے تو انشاءاللہ جب عورتیں نیک بنیں گے تو گھروں میں قرآن کے محبت کرنے والے اور اللہ کے اولیاء اور علماء پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے پورے گھر کی تقدیر اللہ کی طرف سے بدل جائے گی چھوڑی دیر کے لیے اللہ کا ذکر کر لیں آنکھوں کو بند کریں سر جھکائیں دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے کچھ دیر کے لیے اس دل سے اس کو نکال لیں اور یہ نیت کریں کہ میں اپنے اللہ سے اپنی دوستی کرنے کے لیے اپنا تعلق جوڑنے کے لیے میں اللہ کے ذکر میں اور اس کی یاد میں بیٹھ رہا ہوں فرمایا بندہ ایک دفعہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور اللہ بندے کو دو مرتبہ یاد کرتے ہیں تو اللہ بندے سے بڑا پیار کرتے ہیں اور جو بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے اللہ اتنے خوش ہوتے ہے کہ اس کے ذکر کی وجہ سے جسم سے جھڑنے لگتے ہیں اور اس کے ذکر کی وجہ سے زمین بھی دوسری زمین پر فخر کرنے لگ جاتی ہے اور اللہ تعالی اس بندے کا تذکرہ فرشتوں کے سامنے فرماتے ہیں اس کا ذکر اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے کرتے ہیں تو اس لیے کتنی ساری سعادتیں میں نصیب ہوں گی ہر توجہ اور دھیان اپنے دل سے نکال کر ایک اللہ کا خیال اللہ کی یاد رکھنے دل میں بٹھانے کی کوشش کریں نیت کریں کہ میرے دل میں اللہ تعالی کی رحمت انوار آگ میرے بزرگوں کے دلوں سے میرے دل میں آ رہی ہے دل کی ظلمت سیاہیاں سے دور ہو رہی ہے اور دل سے آواز آ رہی ہے اللہ 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 ایک اللہ والے اللہ سے مناجات کرتے ہیں کہتے ہیں اللہ میرا دل گناہوں کی گندگیوں سے دنیا کی محبت اور حوث اور حرث سے بھر گیا ہے اللہ اس گندے دل کو بدل کر مجھے اپنی محبت سے بھرا ہوا اور اپنی یاد سے سجا ہوا پاکیزہ دل عطا فرما دے ہوا آس ہر دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے ہوا و عرش والا دل بدل دے میرا غفلت میں دوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹو گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے اللہ ان گناہوں کی گندگیوں میں کب تک اپنے آپ کو گندہ کرتا رہوں گا اور تیری رحمت و برکتوں سے محروم ہوتا رہوں گا اور ناکامیوں کے راستے پہ چلتا رہوں گا گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹو بدل دے میرا رستہ دل بدل دے کرو پربان میں اپنی ساری خوشیاں کرو پربان میں اپنی ساری خوشیاں تُو اپنا غم عطا کر دل بدل دے تُو اپنا غم عطا کر دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں اللہ مجھ سے مجھے سچ سے اتنا پیار ہو جائے میرا دل دھڑکے تو اس کی دھڑکنوں میں بھی مجھے تیرا نام سنائی دینے لگ جائے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا جائے مولا دل بدل دے ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سیہا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ اللہ برسوں سے میرے دل کی آرزو تھی تمنہ تھی کہ میں تیرا فرما بردار بن جاؤں میں تجھے ناراض کرنا چھوڑ دوں مگر اب تک بھی میری دل کی یہ چاہت پوری نہ ہو سکی آج پھر ٹوٹا ہوا دل لے کے تیرے دربار میں اسی امید سے آیا ہوں شاید آج میری قسمت جاگ جائے اور میری گناہوں سے جان چھوڑ جائے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہو کیوں دل شکستہ دل بدل دے تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے اللہ تیرا ہو جاؤں بس اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری پریاد سن لے میرے مولا میری پریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے لوگ کسی کو اپنا نوکر بنا لیتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ ریایتیں دینا شروع کر دیتے ہیں اس کو گھر لے کے دے دیتے ہیں گاڑی لے کے دے دیتے ہیں اے اللہ تم مجھے اپنا بندہ بنا لے جسے تم اپنا بنا لیتا ہے تو اس کی دنیا بھی سوار دیتا ہے اور آخرت بھی سوار دیتا ہے میری پریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے گناہوں کی عادت چھڑا میرے بولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا مجھے نیک انسان بنا میرے مولا جو تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے مجھے ایسا بندہ بنا میرے مولا تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں تجھے تو خبر ہے میں کتنا برا ہوں میری ہر ایک لذش مٹا میرے مولا دعا کر لیجئے اور اللہ تعالی سے رحمت و برکت و والی زندگی اللہ سے مانگ لیجئے اور رحمت و برکت و والی زندگی نیک آمال کی توفیق کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے ہم اللہ تعالی سے فریاد کریں یا اللہ میری آنکھیں کب تک گندی رہے گی میری زبان کب تک گندی رہے گی میں کب تک گندگیوں میں نجاستوں میں فڑا رہوں گا کب تک جہنمیوں والے آمال کرتا رہوں گا اور کب تک جہنمیوں والی طبیعت اور خسلت اور میرا مزاج بنا رہے گا اللہ میں جنتی کب بنوں گا جندگی کی جب تو جہنمیوں دن رات تیزی سے گزر رہے ہیں ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے دوست احباب رشتدار تیزی سے جا رہے ہیں کیا میں بھی اسی طرح ہی چلا جاؤں گا میں اپنے آپ کو بنانی پاؤں گا سوار نہیں پاؤں گا اور میری زندگی ابھی تک جہب و گناہوں سے جہب و پاک نہیں ہوگی میں اسی طرح چلا جاؤں گا اگر میں ایسی ہی چلا گیا تو پھر میری قبر سانپ اور بچھووں سے بھر جائے گی پھر وہ جہنم کا گڑھا بن جائے گی تو میں اپنے اللہ کو مو کیا دکھاؤں گا اللہ میں آج تیری توفیق سے آیا ہوں تیرے دربار میں آیا ہوں اور میں آج نیت یہ لے کے آیا ہوں کہ میں آج تجھے منع کے جاؤں گا میں تجھے راضی کر لوں گا اور میں تیری نافرمانی والی زندگی کو اپنے چھوڑ دوں گا ہم اللہ تعالی سے تڑب کے یہ دعا کریں ایسی دعا کریں کہ اللہ قبول کر لے اور ہماری زندگی گناہوں سے اللہ تعالی پاک فرما دیں سبحان ربی العلی العلال وحاق اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا علی سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحِمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ اللہم تیرے عاجز مسکین محتاج فقیر گناہگار بندے ہیں ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے اہموں پر پر تپوشی فرما ہماری زندگی کی تمام خطائیں لگزشیں معاف فرما ہمیں نیکوکاری والی زندگی عطا فرما پرحزگاری والی زندگی عطا فرما اے کریم آقا ہم گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں اللہ ہم گناہ نہیں چھوڑ پا رہے میرے مالک ہم گناہ چھوڑنا چاہے ہمارے لیے تو مشکل ہے آپ ہمیں گناہوں سے جان چھڑوانا چاہے آپ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے اللہ آپ کی نظر کرم جب اٹھتی ہے بڑے بڑے چوروں کو آپ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں بڑے بڑے ڈاکووں کو آپ توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں بڑے بڑے شرابیوں اور زانیوں اور بدکاروں کو توبہ کی توفیق دے کر آپ ان کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں اے اللہ یہ سارا مجمع اتنی سخت گرمی کے موسم میں یہاں کیا لینے آیا ہے اللہ یہ تجھ سے تجھی کو لینے آیا ہے اللہ میں اس بات پر گواہی دے رہا ہوں میرے مالک یہاں کچھ نہیں لینے آئے تیرا پیار لینے آئے ہیں تیرا عشق لینے آئے ہیں تیرے فرما بردار بندے بننے آئے ہیں اپنے گناہوں سے تنگ آئے ہیں اپنے گناہوں کے ستائے ہوئے آئے ہیں اپنے گناہوں کے ہاتھوں مارے ہوئے آئے ہیں کوئی آسرہ نہیں ملا کوئی جہاں جگہ نہیں ملی کوئی جہاں پناہ نہیں ملی اے اللہ سب یہ ادھر آگئے ہیں یہی سوچ کر کہ شاید اللہ معاف کر دے شاید محف کر دیں شاید بخش دیں شاید گرمی میں جانا اس کو پسند آ جائے میرے مولا ہمارے دوست کتنا دور دور کا سفر کر کے یہاں پہنچے اللہ کوئی دور سے آیا کوئی قریب سے آیا اللہ کوئی صحت سے آیا کوئی بیمار بھی تو آیا اللہ کوئی جوانی میں آیا اللہ جوان توبہ کرنے مانگنے آیا اور کتنے جوانے وہ گڑھے اور کمزور بھی آئے اللہ سارے اسی جذبے سے آئے اللہ مرد بھی آئے اللہ عورتیں بھی آئیں اللہ یہ سارا مجمع تجھے منع نے آیا بیٹھا ہے ہاتھ جوڑتے ہیں منت کرتے ہیں آنکھوں سے آنسو برحب برساتے ہیں اپنی ناک رگڑتے ہیں ایک زلیل اور کمینے اور گرے وے انسان کی طرح تیری منت کرتے ہیں تو مہربانی کر دے ہمیں محب کر دے ہم بڑے گندے ہیں ہماری شکل تو نے اپنے فضل سے اچھی بنا دی جب تو نے ہماری شکل اچھی بنا دی ہے ہمارے کرتود بھی اچھے کر دے ہمارے عمال بھی اچھے کر دے ہمارا دیکھنا بھی اچھا کر دے ہمارا بولنا بھی اچھا کر دے اللہ ہماری شکل لوگوں کو پسند آتی ہے اے اللہ ہمارے عمال تجھے پسند آ جائے اللہ ہمارے عمال تجھے پسند آ جائے اللہ ہمارے عمال تیرے نبی کو بھا جائے میرے مالک میرمہ نہیں فرما اللہ ہم کب تک گندی زندگی گزاریں گے اللہ اسی گندیے والے جسم کو لے کر قبر میں جائیں گے سامپ اور بچھو کھانے آ جائیں گے اے اللہ جو اپنے جسم کو گناہوں سے پاک کر کے جائے گا وہ تو جنتی ہوگا اور جنت اس کی قبر کو جنت بنا دیا جائے گا اور جنت میں تو سامپ بچھو نہیں ہوں گے جنت میں تو وہاں تھنڈی تھنڈی ہواے ہوں گی وہاں جو ہے وہ خوشبوئے ہوں گی وہاں پر تو فرشتے ہوں گے میرے اللہ مرمانی کر دے ہمارے دیکھتے دیکھتے ہمارے بہت سارے رشتہ دار عزیز و غارب دنیا سے چلے گئے اللہ اگر آج ان کی قبر کھول کے کوئی ان سے پوچھیں بتاؤ کیا چاہتے ہو اللہ کی قسم وہ یہی کریں گے اللہ سے معافی چاہتے ہیں اللہ مگر ان کو تو محلت ختم ہو گئی ہمیں آپ نے موقع دیا وہ ہے ہمیں مولت ملی ہے یہ زندگی ایک محلت ہے اپنے روٹے ہوئے رب کو منالو اللہ کو اپنا بنالو میرے دوستوں اللہ تعالیٰ کے سامنے رو دھو کہ اللہ کی منت کر لو اللہ مان جا اللہ مان جا رحمان مان جا رحیم مان جا حنان مان جا منان مان جا مربانی کر دے تجھے تیری قریمی کا واسطہ تجھے تیری رحیمی کا واسطہ تجھے تیری ستاری کا واسطہ تجھے تیری غفاری کا واسطہ تجھے تیرے جود و سخا کا واسطہ تجھے اپنے بندوں سے جو پیار ہے اس پیار کا واسطہ ہے اللہ جو تجھے ترے محبوب سے محبت ہے اللہ اس محبت کا واسطہ ہے ہم ان کا نام لینے والے ہیں ہم اپنے آپ کو محمدی کہلانے والے ہیں ہم ان کا قلمہ بھرنے والے ہیں ہم ان کی شفاعت کی امید رکھنے والے ہیں میرے مالک ہم گنہ گار ضرور ہیں ہم بدکار ضرور ہیں مگر ہم تیرے نبی کے ساتھ دل میں محبت رکھتے ہیں اللہ اس محبت کی لاج رکھ لے ہماری اس محبت کی وجہ سے زندگی کو گناہوں سے پاک کر دے میرے مالک میرمانی فرما دے ہماری جان چھڑوا دے کہاں ہم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو اس وقت سے ہم نے سوچنا شروع کیا میں نیک بن جاؤں گا میں اچھا بن جاؤں گا بال سفید ہو گئے آج تک اپنے آپ کو نیک نہ بنا پکے اللہ آپ تو قبر سامنے نظر آ رہی ہے اللہ آپ بھی نیک نہیں بنیں گے تو کب بنیں گے میرے مالک میرمانی فرما رحمت کی ایک نظر فرما تیرے یہاں نیک بندے بھی موجود ہیں اللہ تیرے کمزور بندے بھی موجود ہیں کمزوروں پر تو ترس کرتا ہے نیکوں پر تو رحمتیں کرتا ہے اور بڑوں کا تو لحاظ کرتا ہے معصوموں کی تو لاج رکھتا ہے اور جوانوں کی تو توبہ تجھے بڑی پسند ہے اور عورتوں پر تو بڑا بہربان ہو جاتا ہے اللہ اس مجمع میں میرے مالا نیک بھی ہیں اللہ کمزور بھی ہیں بڑے بھی ہیں جوان بھی ہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اللہ تیری بندیاں بھی ہیں اللہ جن میرے بانی کر دے ایک رحمت کی نظر ڈال دے تیرا کچھ نہیں جائے گا ہمارے شب کچھ بن جائے گا اگر تُو راضی ہو گیا اللہ تیری عزت میں کمی نہیں آئے گی تیری شان میں کمی نہیں آئے گی تیرے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی تیرے نبی نے اشارت فرمایا میری امت کے لوگوں جو تم سے معافی مانگنے آئے تم اس کو معاف کر دینا اگر کسی کو معاف کرنے پر تمہاری عزت گھٹ جائے قیامت کے دن وہ مجھ سے لے لے میری اللہ تیری عزت ہمیں معاف کرنے سے نہیں گھٹے گی اے میرے مانگن ہمیں معاف کر دے ہم بڑے بڑے مجرم آئے بیٹھے ہیں ہم بڑے بڑے خطاکار آئے بیٹھے ہیں اللہ ہمیں اپنی زندگی کی کسی نیکی کا کوئی برحصہ نہیں ہے ہمیں تیری رحمتوں کا بڑا برحصہ ہے کہ تُو نے قرآن میں بڑے مان سے کہا اِنَّ رَحْمَتِ وَسِيَتْ قُلَّ شَئِی میری رحمت ہر چیز سے زیادہ وسی ہے تُو نے کہا قُنْ لَا تَقْنَتُ مِرْ رَحْمَتِ اللَّهِ میرے نبی جی ان جہبوں گناہگاروں کو ان ظالموں کو کہہ دو کہ جتنے بھی گناہ کر لی ہیں مگر میری رحمت سے محیوس نہ ہونا آ جانا میں معاف کر دوں گا اللہ جی آگئے اللہ جی آگئے اللہ جی آگئے میرے مالک آگئے معاف کر دے معاف کر دے اُٹھنے سے پہلے پہلے معاف کر دے در آیاں دی علاج تحانوں نہ کرو پرے پرے در آیاں دی علاج تحانوں نہ کرو پرے پرے نہ کرو پرے پرے در آیاں دی علاج تحانوں چاہے کھوٹے بھی چاہے کھرے میرے مولا ہمیں پتہ ہم کھرے نہیں ہیں ہم کھوٹے ہیں مگر ہم تیرے در پہ آج کھرا بن کے جائیں گے ہم کھرے بننے آئے ہیں میرے مولا میربانی فرما ہمیں پتہ تھا یہاں سے اہدے نہیں ملیں گے یہاں سے منصب نہیں ملیں گے یہاں سے مال پیسہ نہیں ملے گا یہاں سے جہداد نہیں ملے گی یہاں سے کچھ نہیں ملے گا یہ سارا مجمع یہی سوچ کے آیا تھا یہاں سے اللہ سے معافی مل جائے گی اللہ راضی ہو جائے گا میرے مولا آنے والوں کی علاج رکھ لیں لحاظ فرما لیں اللہ کوئی باپ اپنی بیٹی کو اپنے در سے خالی موڑنے کو پسننی کرتا اللہ تو نے تو اپنے قرآن میں سخیوں کو کہا کہ تمہارے دروازے پہ کوئی بھکاری آ جائے تو انکار نہ کر دینا جڑکیاں نہ دینا اس کو خالی نہ موڑ دینا میرے مولا اگر ہمیں حکم ہے ہم اپنے در پہ آنے والے سوالیوں کو انکار نہ کریں یہ سارے مگتے بن کے آئے ہیں کوئی رزق لینے آیا ہے اللہ کوئی رزق کا سوال کر رہا ہے اللہ کوئی برکتوں کا سوال کر رہا ہے اللہ کوئی صحت کا سوال کر رہا ہے اللہ کوئی دل کے سکون کا سوال کر رہا ہے اللہ کوئی تجھ سے عزت کی بھیگ مانگ رہا ہے اللہ تجھ سے کوئی خوشیاں مانگ رہا ہے میرے مولا کوئی تجھ سے نیکیوں سے سجی زندگی مانگ رہا ہے تو کوئی تجھ سے تیرے نبی کا عشق مانگ رہا ہے میرے مولا کوئی تجھ سے تجھ کو مانگ رہا ہے اے اللہ کوئی تجھ سے تیری پسند اللہ تیرے خزانوں میں دینے میں اگر کمی آتی ہے تو پھر نہ دے اور تو کہتا ہے میرے خزانوں میں ساری کائنات کو سب کچھ دے کے دیں ایک کترے کے برابر بھی کمی نہیں آتی ہے اللہ تو سچا ہے تیری باتیں سچی ہیں واقعی تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے جب نہیں آتی ہے پھر ہم منگتوں کو دے دے پھر ہم بیگاریوں کو دے دے پھر ہم محتاجوں کو دے دے میرے مالک ہمیں دین بھی دے دے اور ہمیں دین کے لیے دنیا بھی دے دے میرے مالک مہربانی فرما کتنے لوگ آئے ہیں وہ پریشان ہو کے آیا ہے وہ غموں کا مارا ہوا آیا ہے میرے اللہ جو نیک اولاد کے طلبگار ان کو نیک اولاد عطا فرما جو بگڑی ہوئی اولاد سے بیزار ہے اللہ ان کی اولادوں کو نیک بنا اللہ گھروں کی خوشیاں عطا فرما بچوں کی خوشیاں عطا فرما اے اللہ عورتوں کو اپنے خامدوں کی خوشیاں نصیب فرما میرے مالک مہربانی فرما ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ ہم قسم کھا کے کہتے ہیں تیرے سوا ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ تو ہمیں دور نہ کر دینا اللہ اگر تو ہمارے سامنے ہوتا ہم تیرے پاں پھکڑتے ہم تیری منت کرتے میرے مالک ہے میرے پیارے پروردگار اے اللہ ہم تیرے قدموں میں اپنا سر رکھتے ہیں اور تیری منت کرتے ہیں ہمیں اپنے سے دور نہ کرنا اپنے گھر سے محروم نہ کرنا اپنے اولیاء سے دور نہ کرنا ہمیں اپنے پسند کی نسبتوں سے دور نہ کرنا ہمیں مکہ کی اور مدینہ کی نسبتوں سے محروم نہ کرنا ہمیں کملے والے سے دور نہ کرنا میرے مالک میرونی پرما دی دیئے فتنوں کا زمانہ ہے حالات بڑے بگڑ چکے ہیں میرے اللہ لوگ لمحے لمحے میں بے ایمان ہوتے جا رہے ہیں اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا اللہ ایمان سلامت رکھنا میرے مالک میرے مانی فرما دیجئے اے اللہ ہمارے بھائی آسن صاحب نے جہاں وہ اپنے ایک عزیز کے بارے میں دعاوں کے لئے کہا اللہ ان کو شفاہ کاملہ نصیب فرما صحت اندرستی آفیت نصیب فرما اور بھی جن جن کے گھروں میں بیماری ہے تکلیف ہے اللہ سب کے بیماروں کو شفاہ عطا فرما اس فقیر کے گھر میں بھی جو جو تکلیف بیماری ہے اللہ سب بیماری اور تکلیفوں کو دور فرما سکون والی زندگی نصیب فرما خوشیوں والی زندگی نصیب فرما اللہ جو بے روزگار ایک شروزگار عطا فرما جو بے گھر ہیں اپنے گھر عطا فرما بے اولاد ایم ایک اولاد عطا فرما اللہ ہمیں سخاوت والے ہاتھ عطا فرما برکتوں والی روزی عطا فرما حیاء والی آنکھیں عطا فرما اللہ اپنی ذکر سے ترو تازہ رہنے والی سچ بولنے والی زبان عطا فرما اپنے اور اپنے نبی سے ٹوٹ کے محبت کرنے والا دل عطا فرما اللہ ہمیں آفیت والی زندگی نصیب فرما شہادت والی اور ایمان والی سلامتی والی جہب و موت عطا فرما میرے مولا ہماری اس ادارے کو اپنے آشرت پر قبولیت عطا فرما اے اللہ جو ان آنے والے مہمانوں کے کھانے میں خدمت کرتے ہیں ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرتے ہیں انتظام کرتے ہیں اللہ تو ان کے رزقوں کو پشادہ فرما وسیع فرما بے حصہ وطا فرما تیرے مہمانوں کی مہمان نوازیاں کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیشہ ان کی مہمان نوازیاں فرما اے کریم آقا اس ادارے کی تمام ضرورتوں کو اپنی جناب سے پورا فرما ہمیں لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے محفوظ فرما اللہ اپنے خزانوں سے دے اور ہمیں جہب و غریب فرما دے میرے مالک مربانی فرما اے کریم آقا جتنے بھی دینی ادارے ہیں اللہ دینی اداروں کے ساتھ تعامل کرنے والوں کا تو معامل بن جا اللہ مدد کرنے والوں کا تو مددگار بن جا اللہ ان اداروں سے محبت کرنے والوں کو اپنی محبت دے دے اللہ ان نیک جگہوں کو دیکھ کر خوش ہونے والوں کی زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے میرے مالک مہرمانی فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما جتنا مجمع آیا ہے اللہ ان کے گھر میں جتنے لوگ ہیں اللہ ان کو بھی دعاوں میں شامل فرما بیوی بچوں کو شامل فرما دوستوں کو شامل فرما بینبائیوں کو شامل فرما والدین کو شامل فرما میرے اللہ تو سخی ہے نا اللہ صرف ہمارے زندوں کو نہ دینا اللہ ہمارے مردوں کو بھی عطا فرما ہمارے والدین عزیز و قارب اشتدار جو خوت ہو گئے جو قبروں میں بے آسرا اور بے سہارا وہاں جو ہے وہ اپنے پیچھے والوں کی دعاوں کے انتظار میں پڑے ہوئے ہیں اللہ تو ان کے لئے کرم کر دے اللہ تو ان کی خبروں کو جنت کا باغ بنا دے بے شمار رحمت نادل فرما دے ہمارے اکابر ایک ایک کر کے جلدی سے دنیا سے رخصت ہوتے جا رہے ہمیں اپنے بڑوں کے سائے سے محلوم نہ فرما ہمارے عزیز کی زندگی میں برکتیں نصیب فرما صحت میں برکتیں عطا فرما اے کریم آقا جتنے بھی ہمارے اکابر ہیں جی مراکز کی حفاظت فرما بزرگوں کی خانکاؤں کی حفاظت فرما اللہ دین کی جتنی محنتیں جہاں جہاں ہو رہی ہیں سب کی محنتوں کو قدول فرما ہمارے اس ملک کے اندر اللہ دین کا بھول بالا فرما اللہ کرونا جیسی مصیبت جس نے ہمیں تیرے گھر سے بھی محروم کر دیا ہے اللہ تیرے نبی کے در سے بھی ہمیں محروم کر دیا ہے میرے اللہ اس مصیبت سے ہماری جان چھڑوا ہم تو اس زمانے میں پیدا ہوئے ہیں تیرے نبی کا چہرہ نہ دیکھ چکیے ہم تو ان کا روزہ دیکھ کے دل کو تسلی دیتے تھے اللہ وہاں اس سے بھی محروم ہو گئے میرے مولا ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما ہمیں محروم نہ فرما مراز گیاں معاف کر دے مہربانی فرما دے ہمارے اللہ خطبت کی ہمارے سلسلے کے ساتھی جتنے بھی خدمت میں لگے ہوئے ہوتے ہیں ساری محنت کرتے ہیں باگ دوڑ کرتے ہیں آنے والے مہمانوں کا خیال کرتے ہیں گھر کی خوادین تیرے مہمانوں کی اللہ کھانے بناتی ہیں اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر اللہ تجھے راضی کرنے کی کوشش اور میند کرتی ہیں اللہ تم سے راضی ہو جا تو ان کو اپنا وصل نصیب فرما تو ان کو اپنا خاص تعلق نصیب فرما اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما نہیں مانگا وہ بھی عطا فرما ربنا تقبل بنا سیدنا محمد وعلا آلہ واصحابہ عجبعید آمین برحمتک یا ارحم الراحبین دین ازرانات کا وضو نہیں ہے وہ وضو فرما نے